اسلام علیکم میرا نام ہے مظفر عارف اور مرمی بایر ایوٹوپ چینل اس وقت میں شکران سے کشمیر کی جانب جا رہا ہوں اور آج کے اس لاغ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم نے کشمیر کے سب سے بلند پہاڑ پیٹ جناسی کو سر کیا گیارہ ہزار فٹ کی بلندی تک ہم کیسے پہنچے اس پہاڑ کو چھننے میں ہمیں کتنا وقت لگا کن کن مشکلات کا ہم نے سامنا کرا یہ سب آج کیسے ویڈیو میں شامل ہے سو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا نہ بھولیں اس وقت میں شکران سے نگل چکا ہوں اور ہم جا رہے ہیں کشمیر شکران سے کشمیر کا سفر لکھت تین گھنٹے کا ہے اور اس وقت رات کے نو بج رہے ہیں اور ہم کشمیر پہنچ چکے ہیں جا رہے ہیں کشمیر پہنچ چکے ہیں وہ ہمیں کروانے پڑتے ہیں اس وجہ سے ہم لوگ جو اے نا بھی وائ فائی ہی ایوز کر رہے ہیں جان مل رہے ہیں وہاں پہ میں آپ کو ایک بات پتاتا چلوں کہ پاکستانی میپ کے مطابق آزاد کشمیر پاکستان کے حصے میں شمار کیا جاتا ہے لیکن گلوبلی انٹرنیشنل میپ میں آزاد کشمیر پاکستان کی دوسرے باہر ہے جس کی وجہ سے جب ہم آزاد کشمیر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے لائٹ کے طرح ہمیں پاکستان سے باہر کنسیڈر کہہ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری سمس پر انٹرنیشنل چارجز اپلائے کر دی جاتے ہیں اسی چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے آزاد کشمیر میں نیو نیٹورس کو متعریف کروایا گیا ہے جن کی کالز اور انٹرنیشنل چارجز دیگر نیٹورس سے کافی چینج ہیں یہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے تھوڑا ریسٹ کرا دن ہمارے ہوتل کے نیچے ہی ایک ریسٹرنٹ تھا جہاں ہم نے رات کا کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد ہم نے فردر آگی کی پلاننگ شروع کر دی کہ ہمیں کل واپسی پہ کن راستوں سے کن جگہوں کا روح کرنا ہے آپ کو یہاں سے یہ ڈیزائٹ کرنا پڑے گا کہ آپ نے اس سائٹ سے آنا ہے مری کو پلاننگ کے بعد تقریباً رات کے بارہ بجے سب سونے چلے گئے اس میں صبح کے آٹھ بج رہے ہیں اور میں اپنے ہوتل کے بہار آزاد کشمیر کی پہلی صبح دیکھ رہا ہوں اس ویڈیو میں جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں اس پہاڑ کا نام ہے پیر چناسی یہ آزاد کشمیر کا سب سے بلند پہاڑ ہے اور ہماری نیچ ڈسکنیشن بھی یہی ہے اس وقت ہم ناشتہ کر کے ریڈی ہو چکے ہیں اور ہم اپنے ہوتل سے چیک آؤٹ کر رہے ہیں اس وقت گاڑی میں سامان رکھا جا رہا ہے اور ہم اپنی منزل پیر چناسی کی جانب جا رہے ہیں اس وقت ہم اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں اور یہاں گاڑی کھڑی کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی ہائیکنگ سٹارٹ کر سکیں رکھیں بھائی ایک سیکنڈ رکھیں پیچھے آ رہا ہوں ریاں سے لیاں کاٹ کر لائیں کاٹ کر ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں ہائیکنگ کرنے کے لئے ایچھناسی اور یہاں تک گاڑییں جاتی ہیں اس سے آگے پیدل کا راستہ ہے ہزارہ چنہ سا گھر یہاں ہم نے جانا ہے اور اتنے لمبے لمبے راستے تھے یہاں ہم نے پیدل کور کرنے پانچ کنو میٹے تھے ابھی ساپ لگا لیں اگر ہم پانچ کی سوچ سے چلیں تو ایک گھنڈے میں پہنچیں گے ابھی یہاں سے لینڈ سرائنڈنگ ہوئی ہے تھوڑ دیر پہلے سارے پتر نیچے پڑے ہوئے ابھی بھی تھوڑ تھوڑ سے آ رہے ہیں اب ہم لوگوں کو تقریب نہیں بھی ایک سوائے گھنڈہ ہوئی ہے خائدنگ کرتے ہوئے ابھی مجید پونہ گھنڈہ باقی ہے اس فد ہم آٹھ ہزار فٹ کی بلندی پر موجود ہیں اور ہمیں تقریباً پونے دو گھنڈے گزر چکے ہیں اور ابھی بھی آدھا پہاڑ باقی ہے آپ ان تصاویر سے ہماری بلندی کا اندازہ لگا سکتے ہیں ہم لوگوں کو پورے دو گھنڈے ہو گئے ہم لوگوں کو پورے دو گھنڈے ہو گئے ابھی تک ہم لوگوں کو پورے دو گھنڈے ہو گئے پیچھے ماں کو در کو دکھاتا تھا ہمارے پہار بڑا فیٹا کے ہوئے خطرناک بات پیچھے دیکھ رہے ہیں بارش ہو رہی ہے اس سارے شاہ لائے رکھے در بارش ہو گئے ہم یہ پھر جائیں گے بہت پورا کالے سیاہ آج آئے ہیں اور یہاں پہ چلنا بیشی اتنا مشکل ہے دو گھنڈے سے مستدر چلنے ہم دو گھنڈوں کی اندھا کوشش کے بعد ہم تقریباً پہاڑ کی ٹاپ تک پہنچ چکے ہیں یہاں اتنی برف ہے کہ ٹھیک سے چلا نہیں جا رہا ویڈیو سے آپ یہاں کی برف اور یہاں کی دھنڈ کا اندازہ بہت خوبی لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہمارا سفر ختم نہیں ہوا بلکہ اصل امتحان تو ابھی باقی ہے ٹاپ سے تھوڑا پہلے ہم سب نے ایک جگہ سٹاپ کیا تاکہ ٹانگوں میں تھوڑی جانا سکے اسکرین کے سامنے جو یہ آپ برف دیکھ رہے ہیں اصل امتحان یہی ہے کیونکہ ٹاپ تک جانے کیلئے ہمیں اس آٹھ فٹ کے گلیشیر کو کراس کر کے جانا ہوگا جو کہ عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے کیا سارا سفر آئی آپ کا سفر بہت اچھا ہے بڑا مشکل سفر ہے یہاں پر گلیشیر ہے پانی دو دو فٹ پر دو دو فٹ جنبی ہوئی ہے جہاں پاؤں رکھیں تو بس پر پتہ چلتا ہے کہ پاؤں نیچے چلے گئے بڑی مشکل ہے تھوڑا سا سفر رہے کے سو میٹر پر احمد ہے لیکن جسم نہیں مان رہا طبیبا ڈائی گھنٹے کا سفر کر رہے ہیں دائی سے پہنے تھی ہیں کہ انٹے کے ٹریک تھے سارا بھر سے ڈکا ہوئے اور ابھی یہاں پر مائنس دس ٹیمپریٹر چاہ رہے ہیں بلکل بہت بری آلت تھی یہاں پر پہنچنے کے بعد ہمارے سب ساتھی حمد ہار چکے تھے اور سب بینہ ٹاپ دیکھے واپس زانی کے لئے روانہ ہو رہے تھے انہی سب کے دوران صرف ہم دو لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس آٹھ فٹ تے گلیشیر کو مائنس ٹین ڈگری جیسے سرط موسم میں پار کرنے کی حمد بنائی اور آگے کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور دور تک صرف برفی برفے اور یہ آٹھ نو فٹ تے گلیشیر پار کرنا ہمارے لئے خطرے سے خالی نہ تھے لیکن یہاں زندگی اور موتی کشمکش میں ناجانے دل میں یہ امید کیوں تھی کہ ہم پہاڑ سر کر کے رہے ہیں یہاں پاکستان ائر فوس کا ریڈار بھی موجود ہے کیونکہ یہ ازاد کشمینی کا سب سے بلند پہاڑ ہے اسی لئے اسے یہاں پہ نص کیا گیا ہے یہ سناسی کا مدار ہے ہم لوگ یہاں آئیں ہم سے بھیلے یہاں کوئی بھی نہیں آیا صرف ہم دونے کلپ بھائی اور میں اتنی تنی ورف ہے اتنی تنی ٹوٹل تین گھنٹے کا سفر کر کے ہم لوگ یہاں پہ آئیں پیچھے کا جو دیکھیں صرف اس ویو کو دیکھنے کے لئے آئے تین گھنٹوں کی مسلسل ہائیکنگ اور مائلس ٹین ڈگری جیسے سختھنڈ سے لڑتے ہوئے ہم الحمدللہ ٹوپ پہ پہنچ چکے ہیں کیسا ہے رفایا آپ کیا سفر رہا ہے یہاں کا بہت مشکل تھا آپ دادہ جی فرماتے تھے جب ہی پانو پہ آئیں گوڑا لے کے آئیں ہماری یہ بدکسمتی تھی سمجھتے کہ یہاں پہ گوڑے نہیں ہیں بہت بڑا گلیشیر ہے چار چار پر ڈھوک کے آنا پڑتے ہیں لیکن بہت حمد چاہیے اگر کامرمین یہ دکھا سکے یہ ساتھ دربار ہے پیچنیسی کا اس سیزن میں یہاں پہ وہی لوگ آتے ہیں جن میں بلند حوصلہ اور حمد ہوتی ہیں جیسا کہ میں اور یہ مجھے دکھائی میں آپ کو اپنا کامرمین بکھاتا ہوں یہ ہیں ہمارے مظفر بھائی یہ کراچی سے آئے ہیں اور بڑی حمد ہے ان میں ینگ بلڈ ہے انرجیٹک ہیں بلند حوصلے ہیں پادوں پہ آگئے ہیں مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ مظفر ادھر آئے گا لیکن ان کی حمد ہے ہم جن لوگ کے ساتھ آئے ہیں وہ آدھر آت سے رکھ چکے ہیں رکھ چکے ہیں اور ہم یہاں پہ اتنی تھی برف میں ہیں ویڈیوز میرے باز میں میں دکھا ہوں اور ایک میں دکھائیے گا میں جب بھی آتا ہوں میرے ساتھ بلند حوصلے والے لوگ آتے ہیں ہم اپنی منزل کو اچھیب کرتے ہیں لیکن میں ہم جیل گئے تھے وہاں پہ بھی کافی لوگ ایسے لیکن ہم چاہ رہے ہیں احمد والے لوگ ہیں اور لوگ ایسے بھی بلندی ہیں وہ پہ آف اتنی ہیں کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے بھائی آپ آگے چاہے ہیں یہ ہمارے ساتھ کرب بھائی ہیں جی بہت مشکل ٹریک ہے پاؤں میں خون جم چکا ہے پاؤں میں خون جم چکا ہے تیمپلیچر مائنس ٹین ہے یہ یاد رکھئے گا تیمپلیچر مائنس ٹین ہے اس وقت ٹھنڈ ہے سارے مکامی ہوتل سبند ہیں یہاں پہ گاڑیاں نہیں آ سکتی ہم یہاں تین گھنٹے کا سپر کر کے آئیں وہ بھی برف گلیچر کے اندر سے چل چل کے ہمارے پاؤں کا خون چم چکا ہے اور اتنی زیادہ برف ہے میں آپ کو دکھا سکوں یہ دیکھیں کتنی برف ہے اس میں بہت برف ہے ہم دو آدھے آدھے دس رہیں ہم بارشری طرف جا رہے ہیں آنے میں تین گھنٹے لگے تھے جانے میں دو گھنٹے لگیں گے بہت خطرناک راستے اس وقت ہم چوٹی سر کر چکے ہیں اور نیچے کی جانب جا رہے ہیں الحمدللہ ہماری آج کی ہائیکنگ کامیاب رہی اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ آنے والی ویڈیوز سے آگاہ رہ سکیں میری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میری پریویس ولوکس کی لنکس موجود ہیں جنہیں آپ بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کریں میرے نام ہے مزفر عارب Thank you so much for watching